اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خوش باش ہیں میری دعائیں آپ سب کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو خوش رکھے خوشیاں خوش حالیاں دے آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس میں برکت دے آمین آمین آج کا و لوگ شروع کرتے ہیں چلیں جی آج بھی میں آپ کو دکھاتی ہیں کہ میں کہیں کس طرح سے لگائی جاتی ہے پہلے اس کے اندر یہ بنائے جاتے ہیں اس کو وہ پنجابی میں وٹیں کہتے ہیں تو یہ بنا کے اس کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے تو ابھی ابھی لگا کے گئے ہیں مزدور جو تھے نا لگانے والے لڑکے تو میں تھوڑی دیر ٹھو گئی تو پہنچی نہیں میں چلیں جی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں سیدھا سیدھا ہے نا اس کے اندر پانی پانی سے ساری بھرکے نا وٹیں تو اس کے اندر چھوٹکیوں کے سارے لگاتے ہیں ہر دس لوگوں کا گروپ ہے نا بنا ہوا تو ابھی لگ رہی ہے پنجاب میں یہ بھی ہے اس ماہ میں یا اگلے جو اگست ہے اس کے سیکنڈ ویک تک تھی لگی اس کے بعد اس کا جو ٹائم ہے وہ اوور ہو جائے گا ابھی لوگ لگا رہے ہیں یہ باق کے اندر لگائی ہے شام کا ٹائم ہے موسم ٹھیک ہے گرمی بھی ہے بہت زیادہ حبس بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے چلیں جی آئیں آئیں میرے ساتھ دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے ابھی تو لگائی ہے بی جب بھو گے گی نا تو پھر دکھاؤں گی آپ کو ابھی تو آج لگائی ہے اس کے اندر پانی بھی کھڑا ہے ابھی لگا گئی گئے ہیں ماشاءاللہ سے کافی لگائی ہے پورا ایک کھیت ہے اب یہ پاکستان کے منجاب ہے اب انڈین سائٹ پہ پتہ نہیں کیا ہے اگر میرا کوئی انڈین جو میرا ہے سبسکرائبر وہ مجھے بتائے کہ انڈیا میں اس ٹائم پہ کیا لگ رہا جب اکستان میں تو چاول اور یہ مکہی لگائی جا رہی ہے نا اس کو بو نا جس کو کہتے ہیں بو ہی جا رہی ہے تو جا کے ابھی یہ نومبر ڈیسمبر میں بلکل پکا ٹیار ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو نکالیں گے اس کے کورج اوپر سے اتار کے سوک جائیں گے نا جب پھر اس کو مشین کے ساتھ نکلوا لیں گے مارکٹ میں سیل کر دیں گے اس کی پرائیس ابھی تو ٹھیک ہی ہے لیکن ٹھیک ہوتی کے جی کا جو بیگ ہے اس کی تو فور تھاوزنٹ ہے لیکن ابھی کچھ پتہ نہیں ہے مارکٹ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتی رہتی ہے پاکستان میں یہ بہت بوری بیماری ہے کہ جب فصل جو پک کے ٹیار ہو جاتی نا مارکٹ میں جانے کا لے کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس ٹائم پہ جس کے ٹائس ہے جس کا ریٹ ہے وہ فوراں گرمنٹ گرا دیتی ہے تو جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے فارمر کو اور پھر گرمنٹ کو سناتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں کتنے پیسے لگائے مہنت اور سارا سب کچھ کیا اس کے اوپر بہت خرچہ آتا ہے ایک کیت کے اوپر یہ کوسٹلی چیزیں ہیں یہ کوئی وہ اتنا وہ نہیں ہیں ساری چیزیں بہت مہنگی ہیں بیچ سے لے کر خات پانی اور پھر مزدوری اور سارا سب کچھ بہت خرچہ آتا ہے اس کے بہت بہت کام پروفٹ ملتا ہے ماشاءاللہ سے کافی ایک پورا کھیت لگایا ہے جیسے جیسے بھڑی ہوگی بیسے میں آپ کو ولوگ بنا کے دکھاتی رہوں گی تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور اس کو اس کے اوپر اچھے چھے کومنٹس کرنے ہیں اور اس کو پورا اپنے ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے موسیقی 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 موسیقی